سویڈر میں حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید جلائے جانے کی مضموم عمل کے خلاف ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں علابات میں بھی دیگر شہروں کی طرح قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف ریلی نکالی گئیں ریلی میں شرکہ کا کہنا تھا کہ سرکاری سطح پر قرآن پاک کو جلائے گیا جو کسی قیمت پر بھی قبول نہیں جب تک ایک بھی مسلمان زمین پر زندہ ہے قرآن پاک کی حفاظت کی جائے گی ریلی میں مختلف تنظیمات کے لوگ، تاجر برادری، مگلہ صحافیوں، سیاستدانوں، مختلف شباہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھرپور شکت کی قرآن پاک کی بے حرمتی کی پرزور انداز میں مضمت کی گئی اور حکومتی وقت سے مطالبہ کیا گیا کہ فل فور سویڈر ملک کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے قرآن جل رہا ہے مسلمان کہا ہے مسلمان تیرا جذبہ ایمان کہا ہے قوام متحدہ سے تقاضی کریں سٹیج پر کھڑے ہوئے قائدین سے قرارش کرتا ہوں اپنے ہاتھوں کے اندر ہاتھ ڈالے اور سبھی ہم اس بات کا اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے قوانین کو منظور کیا جائے کہ اندہ کبھی بھی قرآن جلانے کے واقعہ درون ماں نہ ہو ہم اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن کے گورنمنٹ کی سرکرستی کے اندر جس طرح سے سرار چلانے کا واقعہ رنما ہوا ہے دوبارہ کبھی نہ ہو ہم اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں مسلمانوں کو اپنے قوانین کے اندر مساویح حق دو حرمت قرآن پر حرمت قرآن پر حرمت قرآن پر حرمت قرآن پر ہم مجودہ حرمت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں بلکہ مٹ گیا جو تھے مٹانے والے